پیر طریقہ، رحمت شریعت، شکر حلت، پیر محمد اچبل مجھے مقابلی، فزق سحر، فزق سحر، فرمانی تحریق اس لحظہ، برپور نعروت سے پکال کریں نعرہ تقدیم، نعرہ رسالت، سعی یبی مشدید، یاربی، یاربی، سعی یبی مشدید، یاربی، یاربی، عامد مصطفی، عامد مصطفی، علماء اہل سنت، سیدان رضاق، سیدان رضاق، سیدین مشدید، سیدین مشدید، شکر حلت، شکر حلت، سیدین مشدید، یاربی، 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 سیدین مشدید، عامد مصطفی موسیقی 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 ہمارے دلے ایک تشبیر سامنے سے بڑا سیاہ ہوتا ہے آپ گول کرنا ہے تو انہیں اپنی موبائل پر اپنی فوٹو لگائیں گے بچائے سارا ہمیں اپنے دیکھتے ہیں گھلتا پھلتا ہمیں اقوام بھی نہیں آپ کو آپ ہی گویاں مصابر آپ ہی ان سے ہی ہوتی محبت کی محبت کی سوئیس ہے ہوتی ہے محبت اور وہ الفاظ میں آ لے سکتی جو کی مشکل ہوتا ہے وہ بیان گی اب وہ محبت اپنی سوئیس ہوتی ہے تو وہ اصل بھی برن بھی بناتی ہے تردیب بھی ہوتی ہے آج کل پسیلوں کی مقابل کی بہت زیادہ ہے تو میں ایسی پر بات کر دیتا ہوں مطلب لوگ کون جاتے ہیں فوٹو کچھانے واپت کر دیتا ہوں اپنے کے ہرے ٹھا بھی محبت ہوتی ہے ۔ نہ تیرے پھر بھی 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 صدرت کر رہے ہیں فوٹو تو کنبار میں نے اسے کہا دوا لے لینا عاشر ہوتی خود نہیں آیا وہ کہے ہیں کہ آپ دوا کہا دیں میری لیے تو میں کہہ دیں کرو یہ محبت ہی ہوتی ہے یہ قریبچش پی اثر محبت ہوتی ہے لوگوں کو آپ اپنے قربی مقرد ہوتی ہے بہت سارے دور وقت اگل سارتہ ہے ایک منتصوی جو سے نظر آتے ہیں بھرمی نراز آگی رازتے ہیں علیشان جا کے اطاف روح جائے کہ بہت کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے انہیں مبت ہوتی ہے یہ مبت نے کبھی اس سے نگرہ کرتے ہیں کبھی اس سے نگرہ کرتے ہیں سنی ہوتی ہے کہ گر کرتا ہے گرسلاہ ہو جاتا ہے ماننے کو کیا نہیں ہوتی ہے جانیں کس نے اندر میں جائے کہ یادت میری روچنا اس سے تو اوروں سے محبتی انسان کو ہوتی ہے دوستوں سے محبت ہوتی ہے دوست نراض ہو گیا پیار ہے ایک وزرہ کم کرنے اب وہ پیار ہو گیا تو پتہ کیا کرتے ہیں اس کی پتہ میں بیان کرتے ہیں لیکن دیکھو ایک جاتا کیسے ہے دیکھو اس بے پروف کا انداز بورلی رکس کرنے دیکھا کتنا غلط آدمی ہے اب دیکھنا پریشان ہو جائے گا میں نہیں ہی اب اس کا ذکر کرتا تو نہیں کرتا تو نام میں بھی نہیں کہا یہ سارے محبت کے روپ ہیں یہ سارے محبت کے رنگ ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں بادشاگرینوں سے بھی محبت ہو نہ مانے اصلاح جی نہ مانے انہیں دیکھا ہے کہ بہت سارے شرین کیوں کہے دیکھو پیار ہو جاتے نہ کیا 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 صدر شہیر رحمت اپلا لیسے زنی پیچھ آر کے پاس ہزاروں لوگوں نے پڑا تو کوئی نظر پر پچھڑا کہنے لگے دو بندے پھولتے ہیں ایک محبت کے آزم بھول میں سرطان ہے اور ایک حافظ ہے ملت حافظ ابت رسیس مبالب پوری جامعاشت کی ایڈیا میری یہ یاد رکھیں کہ ہوتا ہے کیا بعض بچے ہوتے ہیں اچھے کیار ہوتا ہے محبت انسان کا فطری جذبہ ہے حضرت اپلیلہ اپنی مبالب کے بارے میں گاتا گانوک شہیر دیکھا لکھا ہے عشق ماتھوک کہہ رہا ہے حضرت اپلیلہ اپنی مبالب فرماتے ہیں کہ مجھے توبہ کرنے سے پہلے ایک عورت سے محبت ہو گئی تھی اور میرا حال کی تھا کہ وہ میں ساری رات اس کے راعتے چکتا جاتا تھا کہ وہ دو منٹ کے لیے ٹیڈر چانتی آ جاتی تھی تو میں یہ نہیں کہتا تھا کہ میں ساری رات کے لیے کرتا بلکہ میرے دل میں خیال آتا تھا کہ بچائیں دیکھ لو کتنی مجبور ہے کہ ساری رات اس نے کوشش کری گئے اور اتنی تقریب میں بھی دو منٹ آتا تھا کہیں آپ فرماتے کی قبیلی مہینے کہ کارشاہ سورتے لگی نماز پر پڑھ دیتے تو مجھے غصہ آتا انہیں لگی سورتے پڑھ دیئے کہ وہ اگر ساری رات نہ آتی سکتے اٹھا ٹیڈر اپنے تو مجھے غصہ بھی نہیں آتا ماغور پہ غصہ نہیں آتا پکی بار کہتے مجھے غصہ بھی نہ ہوتا اور میں ساری رات اس کے گھر کے کردے بھونتا بار پر مجھے تکاوٹ بھی نہ ہوتا اس نے کہا تھا عشق ایک غون ہے اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے پھر کوئی تجھے اس سے اتردہ کرے پھر تُو گلی گلی پھیرا کرے پھر تُو اسے تس منوں پڑھا کرے پھر میں کہوں کہ عشق ایک غون ہے اور تُو میری نہیں کہا کرے یہ ہوتا ہے اب اس کا انکار کیسے کیا جائے یہ پیسے سے بھی ہو جاتا ہے یہ اولاد سے جی ہو جاتا ہے یہ شہدت سے جی ہو جاتا ہے یہ اپنے آپ سے ہو جاتا ہے اپنے آپ سے لےکھا نیم آپ نے کوئی لگن تھا اب آئینے کی جانسے کیا جاتے ہیں اپنا آپیں ٹھیک کرتے رہتے ہیں اور آئینے سے آئینے کی میند کرتے ہیں کہ کہ دیکھیں کہ اچھا رہا گھرا ہوں وہ بچارہ چھوٹ کیسے دولے وہ جو ہے اس نے وہ ہی بندھنا ہے اس کو اپنے آپ سے پیار ہو گئے میری باتوں نے سمجھ رہی ہے اب آپ سمجھ رہے کہ جب پیار ہی ہونا ہی ہے اور اس میں ہو کر نہیں لینا ہے تو مان چاہے نہ مان یہ پیار ہے وہ کہیں نہ کہیں ہوئی لگتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں چھوٹے کی جذبہ ہے نا پیار سکتی ہے تو بندہ کرتا ہے پانی چھڑتا چاہیے کہ پانی چھڑتا ہے گھرمی دے اب کوئی نہیں تو اس کا حل کرنا ہی ہے نا تو اگر کوئی اور پیار ہو گیا تو پھر انسان کمرہ ہو جائے گا تو کیوں نہ اپنے پیار کو سمیٹے پر میرے رسول پاک نے فرمایا تو ساری نینہ چھوڑ کے مجھ سے پیار کر رکھتے رہے امام کو مکمل فرمائے تو بہت سالے لوگ پوچھتے ہیں کہ امدی اور نبی کا رشتہ کیا ہے تو میرے رب کریم نے فرمائے امی نبی و اولا وی مومنین امی ان خسین پر میرے تو نبی ہے نا یہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ کریں یہ تیرے اندر کا جذبہ ہے یہ تو نے جان پوچھ کے پڑھنا ڈال کے کبھی کسی سے بیار کیا کبھی کسی سے بیار کیا کبھی تو کہیں گیا کبھی تو کہیں گیا مریلی کے امام کا اندر لگے ٹھوکریں کھاتے پیروگے ان کے در پہ آ تمہیں مشکرہ ٹھوکریں کھاتے پیروگے ان کے در پہ آ کافلاتو اے رضا عمر گیا آخر گیا اور بھی یہ جان پر پھر اب ہمیں آپ کو بھی سمجھاتے کہتے ہیں پیار ٹھوکر آپ دیکھیں کریں میں یہاں ہوں گا ماں بیٹھے ہیں تو بار کر نہیں سکتا چھوٹا ہے وہ بڑی باپ کروں گا تو ایسے ہی اچھا ہی ہوگی رہا میں نے دیکھا ہے لوگوں کو پیار ہو جاتا ہے اپنی تعریف سے اور بکارے لاغوں نے مجھے میں لوگ کٹھے کیوں وہ بڑے ٹرڈورن پیٹھ رہے ہیں ٹھوکی پہ محمد صاحب اور فلانہ صاحب وہ بڑی لگی چوڑی تعریفیں انہیں پیار ہو گیا آپ نے یہ پسند دیکھتے ہیں اور صدارت کے لئے بہت بڑے سبی صاحب رہتیر پر بغدیب ہو آیا تھا کہ تو ان کے لئے کردانے پڑے ان کے لئے تو انہم اللہ ہم نے میں نے کہا پھر یہا تھا تو وہاں پسلاؤت رہا تھا کہ مجھے صاحب کہنے لگے کہ آپ نے صدارت کرنے والے صاحب کا نام نہیں لیا تھا میں نے کہا رہا تھا تو مجھے نبی بات کے تعریفیں کرنے کے لئے بلایا تھا ہاں وہاں کہتے ہیں کہ بلانے بلانے بھی بھی کرنی ہے تو بھر میں سوچ لے تھا اور میرے پاس یہ کیسا جدہ تھا نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا ہر پاس بھائی ایک ہی بات ہے ہم سے ڈبل ڈبل کام ہوتا نہیں ہم سے یہ لفظ ہوں گے دسی کے وزید کے ہم لوگ تو حسین کے صحت لکھا تھا تو میرے بھائی یہ یہ آپ پیار ہو گیا سمجھیں اس بات کو اچھو لنا کہ آپ آپ کو تھوکر لے دیں گے کیونکہ اندر جسوہ ہے پیار دیں گے وہ کہیں نہ کہیں تو جانا ہے تو بہتر نہیں اپنے آپ کو باندھ رہے بہتر ہم نے بھی کہتے ہیں پھر یہ دلی دلی تباہ ٹھوکر یہ سب کی کھائے کیوں اور دل کو جو اکر دے خدا تو تیری دلی سے جائے دیکھو آج میں لوگ پریشان ہیں اور حدیث پر بیان کرتی رہنا قادمی گاہ سے لے کر امام سیودی سے لے کر یا کسی اور بڑے سیودی سے حدیث پر لے کر بیان کرتی رہے کسی آبانہ نبی پاک کا پشاہ مبارک پی جاتی تھی کلی کا پانی پی رہا تھا یہ تو آپ کو صحیح بخاری میں ملے گا کہ نبی پاک کے حضور کا بچا ہوا پانی اچھے اوپر مل لے تھی آپ میری بات متوجہ کرے میں کیا سکتا ہے میرے بھائی گاؤ کرنے کا مقام ہے ابھی بھی لوگ کو پریشانی ہوتی گا تو سوال پوچھنے کا تیر فلاں مزور دکھا تھا کہ سیاہبا مزور کا پشاہ بھی جاتے تھے تو یہ بھی آیا جا سکتا ہے میں نے کہا تیری دنہ کا بندہ نہیں پیسکتا تیرا جلستہ دیگی میں تیرا کہا میں اندرہ بیٹا تھا تیرے ساپ اپنے پیشان تھی بڑی خدمت کر دیتے میں تیرے کبھی چشو دیں گے کبھی ہارٹ پھول دیں میرے پاس ایک بندہ رٹے کیا رہا تھا میں نے کہا تو ہی ٹھیک ہوا میں میں نے کہا میں نے کہا اس رسلے کا پاتے کوئی نہیں کہ TOU بھی اپنی جلپے ٹھیک ہے اور وہ جو کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن سے چشاہ پیشان پی جاتے تھے کہ تمہیں کب پیچا جاتے تھے بڑی ساتھی سی بات ہے یہ ہمارے بچنا جو تھوڑے پڑے دکھی اور عبیر کلاموں سے قادم رکھتے ہیں تو انکہ ہمها سوڑے نوڑی آوازیں دیتے ہیں کہ بیٹا اوچھی جا پر بے اوچھی بچی اور اماں سمجھاتی ہے کہ تیر ساس آنے لے گی تو وہ کہتی ہے کہ اماں جب ساس آنے لے گی تو دیکھی رہے گی حالانکہ یہ گھڑت ہے اوچھنا چاہیے پھر اس کا نکھا ہو جاتا ہے پھر اس کی ساس آنے لے گی اور اس کا شوہر سمجھاتا بھی ہے تو وہ کہی دکھر رو پڑتی ہے کہ یہ کوشش کو کرتی اوپر نہیں کرتی کیا کرنا وہ بچی جو ماں نے بادنے بڑے ماں نے بڑے لات کی ہے ڈولر بڑی تھی سویرے دیر سے اس دینے نہ اس نے ماں کی بات سنی نہ ساس کی سنی نہ شاہر کیا کہتی ہے نہیں آنکھ کھلتی سنو کہ پھر اسی بیٹی کو لیکٹ بیٹا لے گا وہ جس کی سویر فانچ پر نماز کے لئے آنکھ نہیں نہ کھلتی تھی اس کا بیٹا رات کو ایک پر پوری سکی نہیں کرتا ابھی پورا لویاں نہیں وہ جو کہتی تھی نا کہ پورٹ کے باشی ہو جاتے مجھے پینتانیس میں لگ جاتے وہ پتہ ہی نہیں لگا ایک سیکھ میں پہنچ گئی دودھ لے گئی وہ لے کہ آب ہی دے گئی اس نے بچے کو پلا بھی دیا وہ رات اٹھ کے بیٹھ بھی گئی اسے کہہ بھی دیا نا اس کی اممہ نے کہ مجھے لے لے تو سو جا وہ کہتی ہے نہیں اممہ مجھے نہیں دینا تھی اوہ یار میں نے چڑتی جوانی کا جوان دیکھا وہ وہ جو کسی کو خاتر میں لگاتا تھا وہ رات اٹھ نے اسے بیٹھا دیا اور اس کی بیوی نے کہا بچوں کے کپڑے لانے خرچے تھوڑے یہ جو کل تک بہترین جو نہ پہلتا تھا اسے جب اولاد سے پیار ہوتا ہے تو کہتا ہے کہیں آگئی ہے چلتے بچوں کے کپڑے بنانے میں میرے نہیں میں نے پچھلے مہینے دیئے تھی اب اسے پوچھو اب کیا ہو گیا دجھے کہتا ہے پیار ہو گیا تو بھائی پھر ایک بات اور سنو کہ ہماری بچوں کا جاتی ہے میں کسی کی دار میں کسی بچے نے پشاپ دیا ہو تو یہ کہہ کرنے لگتا ہے مجھولٹی آتی ہے اور واپس آنکتانے دیتی ہے کہتا ہے کہتا ہے گلت ہی گاہ کی سبائی دیتی ہے بچوں نے پشاپ دیا ہوگا یہ کہہ آتی ہے لیکن تو جب اپنا پچھا ہو جائے وہ بالوں نے پشاپ کرتا یہ بھی کہہ آتی ہے نہیں کون نہیں سمجھے گا وہ بھائی کسی کے بچے کا پشاپ دے کے کہہ آتی ہے اپنا بچہ پشاپ کرے تب بھی کہہ آتی ہے اسے اس کے اوپر کر دیا اس کے بال بھی کہے اور اسے بھی دویا بال بھی دوئے آپ اسے پوچھیں کہتا ہے یہ میرا اپنا ہے بچہ اپنا ہو تو پھر کس طرح کہ مانی نہیں ہوتے پھر تو پیار ہوتا ہے تم نہیں کہتے ہو میں نبی پاک سے پیار ہے اور پھر بہانے کرتے ہو کہ پشاپ کیسے دی جاتے تھے تمہارے بھی نبی ہوتے تو تم یہ سوال جواب نہ کرتے تمہارے بھی نبی ہے کہ وہ چھونا نوڑی نہ پیتی یا تمہیں کیا خبر ہو صاحب دھو بیٹھ کے باتیں کرتے ہو یہ عشق ہے میں آپ کو ذنہ داری سے کرتا ہوں حضور سے پیار ہو جائے آنکھ بھی ہو جاتا ہے ہم نے دیکھایا کہ ہو گیا مدینے والی سے پیار ہو گیا ہو گیا ایک وہ ہیں کہ میری طرح کے لوگ ہیں میں ترسی کراتے ہیں میں وہ لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو ہر مینے دو ازار اپنے چوٹی سی کنخواہ سے بچاتے ہیں چوٹی سی آنکھ اور پھر وہ بیچارے میں کسی بس کے گھر کے کسی خطیب کے پاس پہنچ دے اور مرنت کر کے کہتے ہیں میں دو ازار میں ہی ہے جو رہا تیل کرتا ہے مدینے والے کا ملاد اگر جی اس کے رسول میں پہلا نام میرا یائے رہا کیونکہ فوٹو تو میری آتی ہے پیر صاحب کی میں کہلاتا ہوں نام میرا یائے رہا اس محفظ کا مہمانی کی سوشی کون ہے وہ جسے جو فرینڈ سیٹ پہ آ لیا نہ اس محفظ کا مہمانی کی سوشی کون ہے جس نے محفظ سے پہلے چاہلے دیا جس نے یہاں سبیں بچھائیں ہیں جس بندے نے اشتہار لگا رہے ہیں اور جس کو جانتا کوئی نہیں دنیا والے نہیں جانتے پر جس نبی سے پیار کرتا ہے وہ رسول بڑھا گا یہ محبت ہوتی ہے ہمیں جو رستہ بناتی ہے اللہ تعالیٰ عنہ و قبیلہ ایک مسلم کے رہنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اس محفظ دیا تو مسلمان گئے روز کریں نا ملینے والے کی باتیں شاعت ہی ہے ایک قلوس سے کریں شاعت یہ ہے خدینہ تڑپ اچھتا ہے ایک بزرگنا ربی اوسان ہی ہمرا کرنے گا میں نے اسے کبا پچھا کہ ربی اوسان کی حکمت کیا ہے میں نے اسے کبا پچھا کہ جنالے لگاتا ہوں تو پھر سویں سے ملینے کو رہ کرتا ہے ربی اللہ پر گزارتی جا رہتا ہوں کہ شاعت ای چیزوں کو حضرت اللہ وسلم نہ خصوص کی باتیں سندھے تھے دیکھونا ہم تذکرہ کیا جائے نا مسلمان نے کالیا جہاں میٹھے مینٹھا ہے بڑا پیار ہے بوس سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیڑے مہنیں جائے جنابی consult اللہ وسلم کہتے ہیں مہترہ سنتا فتبیلہ سنتا تو میں اپنی اپنی چچھا نپال آتا اور چچھا بڑا سب مخالف کا دین گا کہتے میں نے ماں سگار دیکھا اب ماں میں نے مزیر کے پاس جانا تو ماں میرے خاتر بیٹھے ان نکال نہیں کیا تو ماں نے نے پتر تیرا چچھا بڑا مخالف ہے تو وہاں جائے گا تو وہ بڑا سب علاویہ اختیار کرے کہتے میں صبر کر لیتا ہے کہ کتنے دن صبر گئے عشق تیار گدو گئے نہیں پڑا عشق دسید وغیرہ کتنے کو لینا پر سبت لیا تو ماں نے ایک دن میں تھک گیا تو میں ماں کے پاس جا کرویا میں نے کہا ماں اسے ہی رہا جاتا تو میں بڑی تکریف ہوں کہ میرے ساتھ کو اپنے میرے بانی کہا مجھے عشق لڑکا سو کھیڑ نہ کھیڑ لیتا تو میں نے کھیڑ نہ کھڑ دیاں کھڑ دیاں کھڑ دیاں کھڑ دیاں میں تک تجرب پایا سو یار رہے ہمیں انہوں نے یار ایک چھوڑ دیاں دونے دیتا اے درشاہ اسے دن میں کھڑے نہ روڑ دی پر بھونتے روڑ دی روڑ دی روڑ گئی اماں میرے پرشاہ میرے بانی کرنے کی آمیں بات کو سمجھیں اماں تو میرے بانی کر میں تکریف میں تو ماں جو ہوتی ہے نا ان کو دل پر پتھل بھی لکھنا پڑے تو بیٹے کی خواہش بیٹی کی خواہش پوری دنگی واردہ کہنے اگی بیٹے میری طرف سے جا کہتے تو جاؤ ہمیں چچا کے پاس آیا اور خموش کھڑا ہوا سردنے کی ٹھنڈی گار چچا بھی جانتا تھا کہ اس کے ادھر کیا جوار بھٹا ہے من تو جذب کیا چاہت رہا ہے آج کار خموش کھڑا رہا ہو چچا کہنے لگا کیا کہنے آئے بولو تو فرمانے لگے کہ میں نے ہمیں دینے لگا ہم نے کچھ سے پائز تھا جانے تو اجازے اللہ کرنے موسیقی سلمان راہی سلمان اس کو پوری میں ملکتا ہے اور بھی بہت سا ہے اور صاحبہ تفکار میں اپنے بھی اس رواحیت کلا دے اپنے بھی الفاظ کے ساتھ سامنے اس کو بیان کی جانا پر اگل اللہ فرماتے ہیں کہ میرا چچا میری طرف اور سے دیکھتا ہے تو اسے بھی سمجھ آتے ہیں کہ آرٹس کا ایرادہ کیا ہے آج یہ کس کس جگہ جا ہے کہاں آئے ہیں میں نے کہا میں مدینہ شکل جاؤں موسیقی سلمان موسیقی سلمان چچا کہنے لگا یہ پتہ ہے تیرے پاس جو کچھ ہے میرا نیا ہوں گا ہے آج بڑے لوگ مدینے جاتے ہیں اور بڑے بڑے اللہ کہتے ہیں میں بڑے دراتے جاتے ہیں اور بڑے ہارڈر باہتے جاتے ہیں اور ہارڈر کا نئی فوٹو بھی انکلوڑ کرتے ہیں سالہ کچھ کرتے ہیں یہ بھی دیکھو یہ بھی مدینہ شکل جاتے ہیں حضرت عبداللہ موسیقی کہتے میں چچا کہنے لگا سارا کچھ میں نے دیا میں نے کہا چچا رات لے چچا کہنے لگا ہار شہر میں نے کہا کہ جب میں نے ایرادہ کیا تھا تو ملے پتہ تھا تو یہ ہی لنس کو لے تو رکھ سارا تیرا جب سمال بھی نکال چڑھا سارے چیزیں دے دی تو میں لاؤٹنے لگا میں نے کہا کہ کپڑے بھی میں نے خریم دیا آپ فرماتے کہ میں نے کپڑے گیتا آہاں آجلے جس کو بہنوں سے پیار ہو گیا باپ پورا ہو گیا کمزور ہو گیا تو اس نے تیس سار جاتے پردیش میں نہیں بلار دی بہنے پیا دی لے گھر چلا آنا تھا اس کو اپنے خاندان سے پیار ہوگی اتنا کتنا وقت دے دیتا ہے مدینے والے زلی سے پیار ہوگی آہاں وہ خوف گئے حضرت عبداللہ موسیقی کہتے میں نے کہا کپڑے بھی دے تو فرماتے ہیں جید مزارہ تھا اور میرے شہر کی وہ شام یہ روکھی تھی کہ جب میں نے بجوت کے کپڑے دیا اور میں کپڑے دی اتار کر چچا کے سامنے پھینکے پر میرے گرادے میں کمزنے کوئی نہ آنے فرماتے ہیں میں ماں کے پاس گیا میں نے کہا ماں ایک دن میں پہلے بھی دو ننگا پہلا ہوگا تو نے نباس دیا تھا تو میں پھر ننگا ہوگیا ہوں کہتے ہیں ماں نے عورتوں والے دو کپڑے دیئے وہ پہنکے میں مدینے آیا اور تینوں لبنے آپ دواتے ہیں کہ سانو آپنے ہی خبر نہ ہوئی سانو آپ نے دوپ شدائی اسی نام نموستہ ساٹھ چوڑا گر پہنے نے تاج اکڑائی سجنہ ساپنا آپ دوائے پاں یار میں چاہتی پائی ماتے میں اسی حالت میں مدینے آیا اور جو میں مدینہ شہر پہنچا جو اکارے رنگ کے اپسی گلام میں خرمی کا آت تھی ایک ہاتھ میں دودھ کا پیال دا اور ایک ہاتھ میں کمبل کرنے لگے مدینہ کا دیکھ میں مانگوں یہ دودھ پیلو کمبل اور سو جاؤ کہتے ہیں صویرے آئے حضور اور پھر میرے دینے کروں کہ وہ رستے کھلے کہ پورے شہر کی لوگوں کو پتا تھا مدینہ تن نبی کہا رہا ہوئی جانتا تھا کہ عبداللہ میرے نبی پاکڑا لائے پھر میرے نبی پاکڑا لائے آگے جگہ پیار ہوتا ہے ایک نظر توبر نے کسی بات میں ڈانٹ پاکڑا لائے اور پھر میرے دیوں کہ درہ اچھا اچھا ذکر کر لائے اور حضور نے فرمائے کہ اپنے قرآن پاکڑ پاڑھنا ہو نماز پاڑھنا ہو اچھا ذکر کر لائے اور نامرمان نے درہ ڈانٹ دیا کیونکہ لہتے میں کوئش سختی تھی آہستہ آواز میں صرف کرو حضور بنہ فرماتا مجھے پاکڑا لائے مجھے پاکڑا لائے مجھے پاکڑا لائے پہلی دفعہ جتی کھائے تو میں کوئی بنا ہوں حضور تشریف لائے کچھ رائے اور دیکھا تو میرے آنسوں خوبہ خود نکل آئے مجھے پتہ ہی نہیں جاہا دیل کرتا ہے نا تہیوں ساتھ میں بکھا رہا ہوں تو پھر درد پرانے چھنا کہتے میں گویا ہوں حضور نے قریب بلائے کیا ہوا عرض کی حضور مجھ کی نیادرہ فاروقی آزم فرماتے ہیں آئیستہ کرو گلتی میں گلتا وہ خود کہہ رہے ہیں مجھے گلتی میں گلتا ہے لیکن حضور نے فرمایا بلاو تو پھر اپنے فاروقی آزم آئے تو فرمایا سب کو ڈانٹھیا ہے کہ اسے نہ کچھ کہا کر یہ بڑی تقلیفیں زہنگیں پہنچا ہے اسے نہ کچھ کہا کر یا یہ آپ نے تیار کرنا ہے آپ کی مجبوری ہے کسی اور کسی کرو کہ تو اس طرح کابل نہیں ملے تقلیف میں آگا سیدھے سیدھے بدینے والے سے بھی آگا سیدھے سیدھے رسول کائنار سے محبت کرو حضور کی غلامی کرو بیمار ہو رہے ہیں خرم کا انتقال ہوا اللہ دنس کی مالی کہتے ہیں حضور کو کتنا زیادہ شیطت سیاں سے بہاتے میں نے کبھی نہیں کتنا حقلت دنگلہ کی مسائل پر حضور میاں سے بہائے دب انتیاب ہو گئی جناہا ہو گیا کس طوری سے اس کی مزید کام ہونا باقی تھا حضور فرمانے لگتا تم نے میرے اللہ کی قبر کیل نہیں یہ کہتے کہتے نا حضور ان سے پہتے ان کی قبر میں کر ان سے پہتے حضور لیٹ گئے پھر حضور نے پھر حضور حضور نے پھر حضور کرتے تھے اور مینہ تم سے کیا حضور پہتے ساری رحمتیں تیری قبر میں اُتر گئے پھر میں سارا کرم تو تیری قبر میں آگیا رہا ہے سب سے خوبصور تھا حضرت کارسی نے پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی نہیں کیا نہیں یعنی کہ میں مرا تو فرشت کو دورنے لگے پس مردن بار مرنے پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی نہیں تو کیا نکلا فقر تک دل کے گوشے سے خیال مصطفہ نفیت تو یاد رکھیں کہ نبی پاک کی محبت اور نہ اس کا ذوت بنائیں کچھ کام محنط کر کے بھی کرنے سے ہو رہا تھا ہمیں لوگ بڑتانے دیتے ہیں تو ملاد مناتے ہیں میں آپ کو بڑی ذمہ داری جو کہہ رہا ہوں ملاد کی محبت بہت بڑا ذریعہ ہے ہمیں پاک کی ملت پڑا بہت بڑا ذریعہ اور بڑا ذریعہ میں ابھی بھی بہت سارے لوگوں کیا ہمیں مناسکتے ہیں یہ بہت بڑا ذریعہ ہے آپ یقین کریں ایشے ایسے نوجوانوں سے ملاقات ہوتی ہے میں نے ان دن فضائد مدینہ کے بعد مسجد میں ہماری بیسمنٹ رہے ہیں ایسے میری طرح لوگ ڈابا تو کہا جاتے ہیں یہ باعمل نہیں میری طرح کی بہت سارے لوگوں کیلئے قمان ہوتا ہے انہاں بھی جائے یہ بلدے کو باہت ہو تو کلین شیف آت ہی مجھے کہنے لگا بیٹسٹر میں دو فیٹا ہی کیا آپ ستاہت کی جلد میں میں نیٹھے گیا تو میری سیلی سے لاتا ہے کہ کھل کر رہا ہے اور اتنا تڑپا کہ میں پرشان ہو گیا آرٹیفیشنڈ ہونا بھی مندل پر سمجھ نہیں آتا اور آگی کھنا سو گی بھی سمجھے آ جاتی ہے کھل کر رہا تو مجھے اسے کھل کر رہا انہاں بیٹسٹر میں سکتی ہیں بڑا مدیشن یہ بتائیں کہ کرزہ دیکھ امرا کرنا جائز ہے بات ہی ہے ایک اس کی مجھا دیا اللہ نے اس کے دیار سواب بنایا کھل کر رہا ہے لیکن وہ جو لفظوں کا موسن ہے وہ مخصورتی ہے آج فروغش کے رسول کی اتنی زیادہ ضرورت پڑی ہے اتنی زیادہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ نوجوان نصر کی ترجیح آپ عالم کیا ہے آپ گناہ سستہ ہو گیا گناہ آسان ہو گیا آپ تو بکھرے اپنی سوچیں اور اب تو ٹوٹے اپنے لوگ اور اب تو روز پر روز نکھتے خیالات اب تو آپ یقین کریں کہ بچے کہتے ہیں مالکلوں میں ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم زبان پر آئیں تو آپ ہمیں قدر کریں کیوں ہوں پہلے ارمک کرتے ہیں کہ اس بات اکیزہ کی تقریب نہ سننا اس بات مذہب کے آنا جانا آپ کے ان پیچاروں کی جے کو مسائلہ بتا رہا ہے فتمیں کھرے ہوئے ہیں موبائلوں میں کس طرح یہ لوگ بچے ہیں ایک ہی حال ہے کہ اب انہیں کہا جائے کہ پتر جادہ وقت موبائلوں میں نہیں بیٹھنا مجھو کرنا ہے مسائلہ بچانا ہے خوشبو لگانی ہے اور مدینے والے رسول پر درود و سلام اب انہیں مجھو کی صیرت کے انواب یاد کرائیں گے اب انہیں بقاعدہ فضائل کی باتیں بتائیں جائیں اب انہیں وہ نشہ پھلایا جائے وہ اس کے رسول کا نشہ اب انہیں لگا دیا جائے اب انہیں اس کام پر جتنا زیادہ ہو جائے اب انہیں پتا ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا ہو جائے تو اس پتر اتنے چھتوں پر برس لے نہیں اور میں جب تھوڑا تک ہوتا ہوں دنیا میں تو میں لوگوں کو ملتا ہوں مختلف سوچے اور جو بنے کوئی الفاظ میرے ذہن سے تکراتے اب ضرورت جیسوں حلافہ پیدا نہیں آنے اب خانگاہی نظام کو کو جدید انداز میں مرتب کرنے کی ضرورت ہے اب وقت آیا کا ذکر کا فکر کا مراقبے کا دروش شریف کا بضائع کا قرآن کا نہیں لیکن اگر اہل محبت بھی شورت بنائیں گے کہ آپ انہیں کی فلیکس پر کوٹو آنے چاہے گا اور ہر جگہ تصمیحوں کی فرمار ہونی چاہے اور پس یہی کام تو ساری دنیا کیا دیا یہ ہم نے بھی ہوئی کرنا ہے تو پھر اس سے ذوق پر رہو اور اگر کوئی ناکہ ہماری معافل کا بھی ہو جائے گا کہ محفلوں پر دروش شریف دیکھیں نا کوئی ایسی بات کی ضرور کر دیتا تھا سبانوں پر دروت و سلام جاری ہو اور ہمارا یہ ہمارا برسہ ہے ہمارے بزر کو یہ بتایا ہے کہ علامہ قازمی صاحب جیسے لوگ تقدینیں کرتے تھے اور لوگ ہر جاک کے سوتے رہے تھے انہیں رسول پاک کی زیارت نسید ہو یہ ہمارا برسہ ہے ہم جانشین ہیں اس ورسے کی یہ ہمارا ہے لیکن اگر ہماری معافلوں پر سکیٹ پر بیٹھے چار ارمی نوٹ دن رہے ہیں اور وہاں بھی ناراضی ہو نام دیں اور وہ بھی گئے کہ کچھوں لوگ کوئی مسئلہ نہیں ہمارا نام دیں ہم بات کر کے جانے ہمیں انشاءالت آئے ہیں اگر معافلوں ملاد کی صدادت کے لئے بھی ہمیں غریب نہ ملے امیل نہیں ملے جو دو رات دیں کو سکیٹ پیٹھا ہے جو پچاس رات دیں وہ نام لکھوا ہے پھر اس سے ٹوٹن پیدا ہوتا ہے اس سے کوئی قفیت نہیں پیدا ہوتا ہے اگر یہاں بھی چھوڑے آپ ضرور ہی ہے کہ کوئی بہت میں کی آتی میں فتر آنے کے وہ ضروری ہے آپ سچتی سکرائیں اس مسجد کے خطیب کو پیکترین رسول اللہ کی شان بیان کرنی آتی ہے میں نہیں ہونے جائے اس مسجد میں کوئی خطیب ہے وہ ضرور کیوں اس لیے کہ میری جماعت کے ہر سنی عالم کو اور کوئی کام پھارے نہ آئے میں مدینے والین کی شان بیان کرنی آتی ہے میرے جماعت کا یہ خوشن ہے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی ہر سنی آتی ہے تو آپ انشاءاللہ سنے دیں کہ ملاد آیا ہر سنے میں وہ سنی کشان بیان کرنی ہے آپ جو نہیں میں کونسی دیلوں کی بات نہ منابول کرنی جو سارے پاس آپ اچھی طرح شکلیں غریب آتی ہے کبھی نہیں ملے ایک میٹر اس کو بھی دے دیں اس کو چاریس سالوں نے فضے دھیا مربانی لوگ کبھی کبھی کو توفہ اس کو بھی دیں تو تیس سال سے مسجد نہیں سبائی گا یہ بھی تھوڑی مربانی ہے یہ بھی بہت بڑے ایک کارکن ان لوگوں پر بھی تھوڑی توجہ دیں خوب رسول اللہ کی معذبت کو فروغ دیں خوب اور نہ بارہ یکی رب پر تک آپ میرے کام سب سے زیادہ کرنا ہے وہ دبود و سلام پڑھ جائے آپ کو سارا زمانہ کہیں کہ تو بابا تصویح ہو گیا ہوں تصویح پاڑ یہ آپ کہہ میں ہو گیا ہوں تصویح لے جائے اور دروشی پڑھے ہوں آپ کی بھی کریں مزا دیں آپ رکھیں اور جوانوں سے میری گزارش ہے کہ تمہارے آتھ ہمیں تصویح ہوگی ہے تم دبودِ بات پڑھو تم حضور کی فضیلت کی بات سنو فضیلت کی بات پڑھو اور آپ نے ملاد کا خوبصورت سبند برس ہماری ملاد میں ہماری ملاد میں جو آتا ہے ہم کیا کہتے ہیں معبول کی محفظ کو پاکے ہیں پاکے ہیں پیچھے پیٹھے ہیں کس نے بلایا ہے ہماری ملاد اللہ کا مکرہ دیں اپنے کوئی اپنے اور میری پڑھے دنوں تک کہیں کہ مجھے تر باندھی ہیں کہ بڑے پریشان ہو گئے یہ نہیں پیپرمیس پہنچے رہے ہیں یہ تو بڑا پشکل تھا یہ تو کبھی پیچھے آگا یہ سیکھ ساکھ چھوڑنی ساکھ سمادھی فلا رہے پتہ نہیں کون کونسی شخص گارت ہو یہ تو بیٹھا دیں گھٹا بانچی کر کر کہ نکیب کو دکھا دیں کہ میں آگیاں تیری میرے باندھی میرے ناگیاں اور میرے بلا گیاں یہ تو کچھ کی رہے ہیں وہ تو ساتھا پتہ ساری زید کی اصلاح اسے کیسے کہ کھوڑی میری دار دیں لان کوئی زیادہ دیں جہاں جگہ مل گئی ہمیں اور جہاں مل گئی ہمیں پیٹھے خوب پیار درے میں میری پاس خوب ایک کتاب لے لیں اللہ محمد مصطفی آز میں لکھی ایسے جاتے مصطفی آز میں ایک پروفیسر نور پر اس طبقلی سال میں لکھی اس کے رسولی عروف یہ آسان کتابیں میں آپ کے لئے اشام اور اتنے اشام کے طرف میں لڑا میں آپ کو بڑی کتابیں سے صرف پڑھنے کتابیں لے آپ یہ کتابیں لے اور دیکھیں میرے نمی پاس کیا کیا شانے ہمارے بزروں نے دیکھیں ادھر دیکھو جو وہ ذرا تھو اس مشکر ہوتو بھی پڑھنا جان جائے میرا مشورہ ہے کہ وہ شخص ہی لکھوں گے قاضی اچانس اور آپ ہر لوگ فضل کے بعد اپنے ڈال میں ملا رہے ہیں بچوں کو بٹھائیں اور شخص ہی لکھ سے دو تین انیسیں پڑھ کے پیان کریں اور مطارق ابن نبوبت کریں گے مطارق ابن نبوبت کتاب کا نام ہے شیخ عبداللہ محصد میں لکھی ہے ہمارے مفتی لالوں آخری عمر مبارک جب ہمارے وہ ڈاکہ اُسطار بن کے آخری عمر مبارک تھی نا بس ہم بکتی ہوگئے اب آدھر دیکھتا ہوں تو وہ اس وقت نہیں لگتے تھے مدار گو جب وہ سناو اس میں میں نبی کشانے لے تو آپ ازارت زہر پہدر کریں تمہیں شریف پڑھیں حضور کا ذکر پڑھیں حضور کا ذکر کریں اور اس طرف آپ کی رغبت ہوگی تو بڑی آسانیاں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہماری عاظرین کو قبولیت بکتا اللہ فرمائے اور اللہ تعالی دوستوں کی کوشش کو قبول فرمائے آخری عمر مبارک اور اب تو ٹوٹے ہوگے لوگ اور اب تو روز پر روز نکھتے خیال آن اب تو آپ یقین کریں کہ بچے کہتے ہیں مالکنوں میں ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم زبان پر آئیں تو آپ ہمیں قدر کریں کیوں پہلے مان کرتے ہیں کہ اس بات اکیزہ کی تکلیر میں سننا اس بات مزد کی آنا جانا آپ کے بیچاروں کی جے کوئی مسارہ پتا ہے جت میں بھرے ہوئے ہیں موبائلوں میں کس طرح یہ نور بچے گے ایک ہی حال ہے کہ ابھی نکھا جائے کہ پتر جادہ وقت موبائل میں نہیں بیٹھنا محضور کرنا ہے محضور کرنا ہے محضور لگانی ہے اور مدینہ مارے رسول پہ درود و صدا ہے اب انہیں محضور کی صیرت کے امواب یاد کرائے ہیں اب انہیں بقاعدہ فضائل کی باتیں بتائیں جائیں اب انہیں وہ نشہ پھلایا جائے نشہ رسول کا نشہ ہے اب انہیں لگا دیا جائے اب انہیں اس کام پر جتنا زیادہ ہو جائے اور نہ پتا ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا ہو جائے تو شکر ہے ہتنے چھتوں پہ برس لے نہیں اور میں جو تھوڑا تک ہوتا ہوں دنیا میں تو میں جو ہوتا ہوتا ہوں مختلف سوچے اور جو بنے کوئی الفاظ میرے ذہن سے تکراتے اب ضرورت تھی اسوں کے لاثہ پیدا نہیں لانے اب خانگاہی نظام کو جدید انداز میں مرتب کرنے کی ضرورت ہے اب وقت آیا تھا زکر کا فکر کا مراقبے کا دنیا شریف کا وضائب کا قرآن کا نہیں لیکن اگر اہل محبت بھی شعورت بنائیں گے کہ آپ انتے کی فلیکس پر کوٹو آنے جائے گا اور ہر جگہ تصنیم کی فرمار ہونی جائے اور بس یہی کام تو ساری دنیا کہا دیا یہ ہم نے بھی وہ ہی کرنا ہے تو پھر اس سے زوج پہے ہو اور اگر کوئی لانا ہماری معافت کا بھی ہو جائے گا کہ میں فلوں پہ دنیا شریف دیکھیں نا یہ ایسی بات بزرک کر دیتا تھا زبانوں پہ تو سلام جاری ہو اور ہمارا یہ ہمارا برسہ ہے ہمارے بزرکوں نے بتایا ہے کہ علامہ کازمی صاحب جیسے لوگ تقدینیں کہتے تھے اب لوگ ہر جاک کے سوتے رہے تھے انہیں رسول پاک کی زیارت نسید ہو یہ ہمارا برسہ ہے ہم ٹرانشین ہیں اس برسے کی یہ ہمارا ہے لیکن اب ہماری میپنوں پہ سکیٹ پہ بیٹھے یہ چارہ آدمی نوٹ دن رہے ہیں اور وہاں بھی ناراضی ہونا ہوں گے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ کچھوں لوگ کوئی مسئلہ نہیں ہوں گا ہمارا نہ ہوں گا اب بات کر کر ہمارے کی انشاءالت ہے اگر بیٹھ میں ملاد کی صدادت کے لگے ہمیں گریب نہ ملے ہمیل نہیں ملے جو دو رات دیکھوں اس کے پہتے ہیں جو پچاس رات دیکھوں وہ نام لکھوا آئے پھر اس سے کھٹن پیدا ہوتا ہے اس سے بھی بھو کفیت نہیں پیدا ہوتا ہوتا ہی چھوڑیں آپ ضروری ہے کہ کوئی بہت میں کی آگے میں فتر آنے کی ضروری ہے آپ سچتی سکر آئیں اس مسجد کے خطیب کو پیکترین رسول اللہ کی شان بیان کرنی آتی یا میں نہیں ملے جائے اس مسجد میں تو خطیب ہے وہ ضرور کیوں اس لیے کہ میری جماعت کے ہر سنی علم کو اور کوئی کام آئے نہ آئے مدینے والے کی شان بیان کرنی آتی میری جماعت میں یہ خصم ہے جب چکے پشل یا نبی 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 اچھا ہم دے بری بات ہے ہر سنی ہوں ہر سنی آئی تو آپ انشاءالہ سنے دے کہ ملاد آیا ہر جمعہ میں وہ ضرور کی شان بیانی ہے ہر سنی ہوں میں کوئی اسی در لوگ کی بات کا مطفل کرنے کی سارے کرتے ہیں آپ اچھی طرح آسکتے سو اور قریب آئے ہیں تبکہ بینا پلیے ایک میٹر پسکو بھی دے دیں اس کے چاریس سا نوڑے فدید کی اعلام میربانی لوگ ابھی کبھی کو توفہ اس کو بھی دیں تو تیس سال سے مسٹری سوائی کا یہ بھی تھوڑی میربانی یہ بھی بہت بڑے ایک کارکن ان لوگوں پر بھی تھوڑی توجہ خوب رسول اللہ کی محضبت کو فروغ نہیں خوب اور نہ بارہ اکیلہ پر تک آپ میکنے کام سب سے زیادہ کرنا ہے وہ دو دو سلام پڑھ جائیں آپ کو سارا زمانہ کہے تو بابا تصویح ہو گیا ہم تصویح تصویح ہو گیا ہم تصویح ہو گیا ہم اور دروشی پڑھیں آپ کی بھی کریں مزا آپ رکھیں اور جوانوں سے میری بزارش ہے کہ تمہارے آتھ ہمیں تصویح ہو گی تم دو دے بات پڑھو تم حضور کی فضیلت کی بات سنو فضیلت کی بات کرو اور آپ میں یہ ملاد کا خصورت سبند بس کرتا ہے ہماری ملاد میں تصویح آتا ہے ہم کیا کہتے ہیں پاکتے ہیں وہی ہیں جن کو سرالہ آتھنے آتھنے ہیں وہی ہیں کونیوں کی تصویح ہوگا کنین کو لسنے بلائے اللہ کا امکرہ دی رہا ہے کوئی اپنے اور میرے پر آگئے دنوں دن کو اس میں کہتے ہیں کہ موسیقہ باندھی گئے ہیں کہ بڑے پریشان ہوتے ہیں مجھے گا کرتے ہیں یہ دی پہ پر میرے سمجھے رہے ہیں یہ تو بڑا پسکت ہوتا ہے یہ تو کبھی پیچھے آگا ہے یہ ساکھ چھوڑی ساکھ سماتھی فیلال ایک پتہ نہیں کون پہنچہ شکھتا ہے یہ تو بہتاری دردہ دنچہ کر کرنے کی کو دکھتے ہیں کہ میں آگئے ہوں تیری میرے باندھی میرے ناگیاں اور میرے بھلا گیاں یہ تو کسی کی رہے ہیں وہ تو ساتھا پتہ ساتھی زیدکی اچھانوں اسے کیسے کہ کھوڑی مینی دردے ہیں ناں کوئی زیادہ دردے ہیں جہاں جگہ ملے گئے ہیں اور جہاں ملے ہی ماں پہتے ہیں خوں پیار درے ہیں ایمینی پاس خوں ایک پتہ لے اللہ مہتر مستفاز میں دکھی اسے جاتے مستفان ایک پروفیسر ایک پروفیسر یہ آسان کتابیں میں آپ کے اپنے اشام اور اپنے احسان کے طرح میں لے جائے ہیں میں آپ کو پڑی کتابیں سے صرف پڑھنے کتابیں نہیں لے گا آپ یہ کتابیں لے گا اور دیکھیں میرے ناگی پاس کیا کیا شان ہے ہمارے پر ضرور ملے گا ادھر دیکھو جو وہ ذرا تھو اس مشکر ہوتو بھی پڑھنا جانتا ہے میرا مشورہ ہے کہ وہ شخص بھی کاضی اشام سے اور آپ ہر لوگ فجر کے بعد اپنے ڈال میں ملا رہے ہیں بچوں کو بٹھائیں اور شیخہ شکر سے دھو تین علیسیں پڑھ کے پیان کریں اور مطارق ابن نبوبت کریں گے مطارق ابن نبوبت کتاب کا نام ہے شیخ عبداللہ کی محدث دیر میں لکھی ہے ہمارے مفتیلالوں پاکستان سبید اگر برکات شاہ صاحب آخر عمر مبارک جانا جب ہمارے وہ ڈاکہ اُستار بن کے آخری عمر مبارک کی نام ہے بس ہمارے بکٹی ہوگئے اب آدھتا ہوں تو وہ اس وقت ہی کہتے تھے مجھے مدارگی جب وہ سناویس میں میں نے نبی کی شانے لیکھیں تو آپ ازارت صحب پیدر کریں تمشید پڑھیں حضور کا ذکر پڑھیں حضور کا ذکر کریں اور اس طرف آپ کی رغبت ہوگی تو بڑی آسانیاں ہوگی تو آگر تو اللہ تعالی ہماری آزلین کو قبولیت پڑھ کیا اللہ فرمائے اور اللہ تعالی دوستوں کی کوشش کو قبول کریں اور اللہ تعالی ہمارے